میرے تھر کے بھائیوں پہنوں دیوالی مبارک میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ایک بار پھر میں اپنے تھر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ دیوالی منا رہا ہوں یہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی برابری میں یقین رکھتی ہے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے ہمیں برابری کی سیاست سکھائی ہے شہید زدفکار علی بھٹو نے ہمیں ایک ساتھ چلنے کی سیاست سکھائی ہیں ہم رنگ اور نسل میں نہ مذہب میں کسی بھی فرق میں یقین نہیں رکھتے ہم ایک ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک ہی رہیں گے کچھ ایسے کوتے ہیں جو تقسیم کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں جو نفرت کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس تقسیم اور نفرت کی سیاست کو رد کیا ہے اور اس کے سب سے بڑا ثبوت میرے تھر پارکر کے عوام ہیں جب میں ملک کا تاریخ میں سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا تو جہاں میں جاتا تھا میں اپنا تھر پارکر کا ذکر کرتا تھا کہ جو پاکستان کے بارے میں ایک غلط فہمی بینل اقوامی میڈیا میں موجود ہے اس کا جواب میرے تھر پارکر کے عوام ہیں میں جب بحیثیت آپ کا وزیر خارجہ بہرک پہنچا تھا آپ کا نمائندگی کرنے کے لیے تو وہاں بھی مجھے اپنا تھر پارکر یاد آیا اس لیے اس لیے کہ وہاں جو موڈی سرکار کی حکومت ہے جو موڈی سرکار کا جماعت ہے وہ بھارت کی کسی بھی اقلیت کا نہ ان کا نمائندگی ان کا جماعت میں ہے اور نہ ان کا نمائندگی ان کا سیاست میں ہے ان کا پارلمان میں ہے وہ تکے ہی نہیں ہوتے تو میں بھارت میں جا کے اپنا محیش ملانی کا ذکر کرتا تھا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخ رکم کیا ہے کہ محیش ملانی صاحب پاکستان کا جینرل سیٹ پہ نیشنل اسیمبلی پہ منتخب ہوا ہوا میرا امیدوار ہے اور بھارت کے سرزمین پہ کھرا ہوکے میں نے ان سے سوال کیا کہ موڈی جی مجھے دکھائے یا اپنا پارلمان میں اس نے اگر کسی ایک جینرل اسیمبلی کی سیٹ اپنا بھارت میں جو مختلف اکلیت کے کمیونٹیز ہیں ان میں سے ایک بھی موڈی سرکار کا جماعت کا نمائندگی نہیں کر سکتے تو جو پاکستان کو ایک انتہا پسند ممالک کی طرح دنیا کے سامنے پیش کرنے کے کوشش کرتے ہیں جو ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں جو پاکستان کا کردار کشی کرتے ہیں ان کا جواب پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کا جواب تھر پارکر کے عوام ہے موڈی سرکار کو جواب پاکستان پیپلز پارٹی کے تھر کے جیالے ہیں میں آج اس خوشی کے موقع پہ آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن سکیجل تو ابھی تک نہیں آیا ہمارا جو الیکشن کیمپین ہے الیکشن سکیجل آنے تک تو وہ باقاعدہ شروع بھی نہیں ہوا ہے مگر جس جوش اور جذبہ اور جس تعداد میں آپ یہاں آج موجود ہو آپ نے تھر پارکر کا فیصلہ سنا دیا ہے فیبری ایٹھ کو فیبری آٹھ کو انتخاب کا دن ہوگا اور اس دن پہ انشاءاللہ میرے تھر پارکر کے بھائے میرے تھر پارکر کے بہنوں اسی تعداد میں اسی جوش میں اسی جذبہ کے ساتھ نکلیں گے تو انشاءاللہ تالہ تیر کی جیت ہوگی انشاءاللہ تالہ پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی انشاءاللہ تالہ عوام کی جیت ہوگی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور قائد عوام کا دیا ہوا منشور ہے چند بنیادی اصول ہے کہ ایک اسلام ہمارا دین ہے دو کہ جمہوریت ہمارا سیاست ہے مسوات ہمارا محیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اس کے ساتھ ہمارا نعرہ تو وہی ہے جو قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو نے سب سے پہلے لگایا تھا اور جو اس کے بعد تیس سال کے لیے شہید محترم عبدین عزیر بھٹو نے اسی نعرہ کے مطابق سیاست کی اسی نعرہ کے مقابل حکومت کی اور وہ نعرہ جتنا تب اس کا اثر تھا جتنا ستر کے دہائی میں یا نوے کے دہائی میں اس کا ضرورت تھا آج اس کا زیادہ ضرورت ہے وہ نعرہ کیا ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپرہ اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپرہ اور مکان وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا نعرہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ جب تک خربت ہے جب تک بے روزگاری ہے جب تک مہنگائی ہے یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ رہے گا یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا سوچ رہے گا یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور رہے گی مگر اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ 2024 کا الیکشن میں پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ میں بھی کہنا چاہوں گا کہ تھرپارکر پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے تھرپارکر پاکستان پیپلز پارٹی کا بھیانیاں ہے تھرپارکر پاکستان پیپلز پارٹی کا کردگی ہے آئے پوچھے آئے پوچھے اس رہکستان میں رہنے والے لوگوں سے کہ پیپی حکومت سے پہلے پیپی حکومت سے پہلے اس رہکستان میں نہ ہمارے پاس اتنا سرکے تھے نہ ہمارے پاس ایپورٹ تھا نہ ہمارے پاس تعلیم کے ادارے تھے نہ ہمارے پاس سہت کے ادارے تھے نہ ہمارے پاس روزگار کے موقع دیے جاتے تھے مگر جو شہید موطر مابین ازیر بھٹو کی خواب تھی وہ صدر سرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تھر بدلے گا پاکستان کا دعویٰ نہ صرف دعویٰ کر دیا مگر یہ ثابت کر دیا شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے نوے کے دہائے میں تھر کول کا خواب دیکھی تھی اور وہ خواب ہم نے جا کے اب اپنے حکومت میں اس پہ کام کرنا شروع کر دیا اور پورا تھر پارکر کی شکل بدلی ہے تھر پارکر کی معیشت بدلی ہے تھر پارکر کی انفرسٹرکچر بدلی ہے صرف ایک ایک تھر کول بلوک ٹو سے تھر پارکر کے عوام کو بیس ہزار بیس ہزار صرف اور صرف تھر بلوک ٹو سے روزگار کے موقع یہاں کے عوام کو ایک تھر بلوک ٹو کا اس سے ملتا ہے تھر بلوک ون بھی کام شروع ہوا ہے اس سے بھی یہاں کے عوام کو روزگار کے موقع اور انشاءاللہ یہ سلسلہ پھرتا رہے گا انشاءاللہ ہمارا کام جاری رہے گا اور جس طریقے سے یہ پہلے بلوک ون نے موقع دیئے ہے آکے جا کے جو مزید کام کریں گے اس سے سب سے پہلے یہاں کے مقامی لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے گا جب میں کہتا ہوں کہ تھرپارکر میرا منشور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا یہاں کا کارکردگی ہے یہاں کا محنت ہے اس پہ میں فخر کرتا ہوں اور اس حد تک فخر کرتا ہوں کہ ملک بھر میں اپنا الیکشن یہاں اور شہید محترمہ بین ازیر پھٹو کا نام مکمل میشن کو ہم مل مکمل کریں گے ہم نے یہ تہہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے ایسا کوئی سیاسی جماعت جس کا میں ذکر کروں اور کہوں کہ یہ میرا مخالف ہے میں قائد عوام کا نواسہ ہوں شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کا بیٹا ہوں میرا مخالف غربت ہے میرا مخالف بیرزگاری ہے میرا مخالف یہ مہنگائی ہے اور انشاءاللہ یہ میرا اور آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم مل کے اس مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے انشاءاللہ میں اور آپ مل کے اس غربت کا بھی مقابلہ کریں گے انشاءاللہ میں اور آپ مل کے اس بیرزگاری کا بھی مقابلہ کریں گے اور آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے کہ روزگار جو آپ کا حق ہے جو میرا نوجوان بھائی بہنوں کا حق ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی دلوا سکتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ غربت کا مقابلہ کرنا تو میرا خاندان تین نسلوں سے تین نسلوں سے ہم یہ جد و جہت لر رہے ہیں قائد عوام نے اپنا دور میں جو اصلاحات کرنے تھے اس کے مطابق مزدور کو طاقتور بنا دیا کسان کو ہاری کو طاقتور بنا دیا غریب کو طاقتور بنا دیا تو شہید محترمہ محترمہ بین ازیر بھٹو نے بھی اسی سلسلے کے آگے لیتے ہوئے نہ صرف نوجوانوں کو میرے بھائیوں کو روزگار کے مواقع مگر شہید محترمہ بین ازیر بھٹو اس بات میں یقین رکھتی تھی کہ مرد بھی کام کریں گے اور عورتیں بھی روزگار کر سکتی ہے عورتیں بھی کما سکتے ہیں تو شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کی نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے بھائیوں کو بھی روزگار پنچائیں گے اور اپنے بہنوں کو بھی روزگار دلوائیں گے اور یہ میرا نہ صرف ایک نعرہ ہے میں نے یہ کر دکھایا ہے میرے تھر پارکر کے پہنے میرے گواہ ہے کہ پی پی کی حکومت سے پہلے تھر پارکر میں کسی کو روزگار کا ملنا تو دور کی بات ہم ہم نے تھر پارکر کے عورتیں کو میرے پہنے کو تھر پارکر میں روزگار دلوائے ہیں وہ نہ صرف تھر پارکر کے سب سے پہلا خاتون انجنئر تھر پارکر سے تعلق رکھتی ہے مگر انجنئر سے لے کے میرے جو وہ تھر پارکر کے ٹرکس چلاتے ہیں وہ بھی ہمارے بہنیں ہیں وہ بھی اس منصوبے کا فائدہ لے رہے ہیں اسی سلسلہ کو آگے لے کے چلتے ہوئے جو آج کل کا مسائل ہے جو آج کل کا معاشی بہران ہے جو آج کا معاشی مشکلات ہے اس کا حال انشاءاللہ تعالی میں اور آپ ہی نکال سکتے ہیں ہم جانتے ہیں ہمارا منشور میں ہمارا نظریہ میں ان مسئلے کا حل ہے پیپلز پارٹی کا خیال میں پیپلز پارٹی کا نظریہ کے مطابق آپ نے پسماندہ طبقات کا خیال رکھنا ہے کمزور طبقات کا خیال رکھنا ہے غریبوں کا خیال رکھنا ہے جب ان کا جیب میں پیسہ آئے گا جب عوام ہم کا جیب میں پیسہ جاتا ہے تو پورا معیشت کا فائدہ ہوتا ہے جب ہم دوسرے جماعتوں کی طرح صرف اشرافیہ کو صرف چند خاندانوں کو صرف ایک مخصوص طبقہ کو فائدہ پہنچتا ہے تو ان کا ان کا معیشت چلتا ہے مگر ملک کا معیشت نہیں چلتا ملک کا معیشت صرف تب چلتا ہے جب آپ کے بچوں کو روزگار ملے جب آپ کے عورتوں کو بھی روزگار ملے جب پانچ سال کے اندر ہی اندر ہم کم از کم تک خواہ کو انشاءاللہ تعالی دگنی کریں گے اسی طریقے سے اسی طریقے سے ہم مہنگائے کا مقابلہ کر سکیں گے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام صدر زرداری کا توفہ تھا جو آج تک ہمارا غریب ترین عورتوں تک ان کے گھروں تک مالی مدد مل رہا ہے سپورٹ مل رہا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی حکومت بننی والی ہے آپ کی حکومت ملک بھر میں ہوگی انشاءاللہ تعالی اور جیسے ماضی میں ہم نے اسی قسم کے انقلابی پروگرامز لے کر آئے ہے جس کا فائدہ کسی امیر آدمی کو نہیں جس کا فائدہ اصرافیہ کو نہیں مگر جس کا فائدہ صرف اور صرف عام آدمی تک ہے جیسے ہمارا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرامز ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک دو منصوبے ایسے ہوں گے ایک جو ہمارا ہاری کارڈ ہوگا اور ہاری کارڈ ہم ویسے بنائیں گے جیسے ہم نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرامز کے لیے کارڈ بنایا تھا اور اس کے درو ہم ڈریکٹ اپنے ہاریوں تک اپنے کسانوں تک ان کو مدد پہنچائیں گے آگے جا کے جب پیپلز پارٹی کا حکومت ہے اور حکومت نے کسی چیز کا خات کا یا بیچ کا یا کسی چیز کا مدد دینا ہے سپورٹ دینا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ مدد میرا ہاریوں تک میرے کسانوں تک ان کے جیب میں سیدھا جائے گا کسی برے برے ملک مالک کے پاس یا کسی انڈسٹی کے پاس ہم وہ سپسیڈی انشاءاللہ تعالی نہیں دیں دوسرا قائد عوام نے محنت کشوں کے لیے اور مزدوروں کے لیے اس لحاتھ لے کر آئے ہم نے اس سفر کو آگی لینا ہے ہم نے مزدوروں کو ہر وہ پریشانی کا خیال رکھنا ہے جس سے جب وہ ان کے بچے کی تعلیم ہو ان کے اپنے ان کا خاندان سے یا اپنا اعلاج ہو مختلف طریقے سے جو ہم نے مدد پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی اپنے مزدوروں تک تاکہ وہ اپنا محنت کر سکے اپنا کام کر سکے اور ان کا بچہ کا تعلیم کا ذمہ داری میرا ہوگا ان کے نوجوانوں کا تعلیم کا ذمہ داری حکومت کی ہوگی وہ بیمار ہو تو ان کا علاج بھی وہ ہمارا ذمہ داری ہوگا تاکہ وہ محنت کر سکے وہ اپنا مزدوری جلا سکے اپنے لیے کما سکے ملک کے لیے کما سکے یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جو مزدور کارٹ لے کر آ رہی ہے اس مزدور کارٹ کے مطابق جو مزدور محنت کرتے ہیں ان کو یہ تمام تمام کے تمام فائدہ ڈریکٹ ان کے پاس چاہے گا کسی دھر پارٹی کے پاس نہیں سیدھا ان کے پاس تاکہ وہ اپنے بچے کے اپنے خاندان کا خیال رکھ سکے اور یہ صرف ان کے لیے نہیں جو حکومت میں کام کرتے ہیں یا بڑے بڑے ادارے میں کام کرتے ہیں جو سیلف امپلوئیڈ ہے جو کھیت مزدور ہے جو گھروں میں کام کرتے ہیں جو دکانے میں کام کرتے ہیں یہ تمام میرے مزدور بھائی بھینوں کے لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے ایسے کام کیا ہے اور یہی طریقہ ہے اسی قسم کا انقلابی کام کرنا پرے گا جس سے ہم جو پہسماندہ طبقات ہے حکومت نے ادھا پورا سات دن آئے انشاءاللہ تعالی اور ہم اس مشکل وقت سے اس معاشی بہران سے مقابلہ بھی کریں گے اور ساتھ مل کے اپنے عوام کو ریلیف پہنچائیں گے ساتھیوں پاکستان کے انتخابات آ رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پلپوتوں پہ یہ الیکشنز لر رہے ہیں میں نہ دائے بائے دیکھتا ہوں میں پاکستان کی عوام کی طرف دیکھتا ہوں میں آپ ہی سے طاقت لیتا ہوں آپ کی طاقت سے پھر آگے جا کے سیاست کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام پہ اپنا بھی قسمت اپنا بھی مستقبل میں آپ نے چھوڑ رہا ہوں آپ یہ فیصلہ کریں گے آپ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو چنیں گے تو ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ کسی اور کا فیصلہ کرتے تو وہ بھی ہم مان جاتے مگر مجھے نظر آ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ فیوری میں کافی جمعاتوں کے یہ پاکستان کے عوام سپرائز دیں گے یہ جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے منصوبے بنا رہے ہیں جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے اب اسے اپنا الیکشن ریزلٹس دیکلیر کروا رہے ہیں ان کے لیے پاکستان کے عوام آٹھ فیوری کو جواب دیں گے اور پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کے عوام کسی سازش کو قبول نہیں کریں گے پاکستان کے عوام نے پانچ سال سیلیکٹڈ راج اب بگتہ ہے اب آگے جا کے ہمیں کوئی سیلیکٹڈ راج قبول نہیں ہے پاکستان کے عوام جب فیوری ایت کو الیکشن کے لیے نکلیں گے تو ان کے سامنے ان کے سامنے دو تین جماعتوں کا چوئیس ہوگا ایک ان کا وہ تحریک انتشار جنہوں نے می نائندھ کو ہمارے ادارے پہ حملے کیے جناحہ اس پہ حملہ کیا جو یہاں کی بارے میں کہتے تھے ان کا وزیر آزم کہ یہ تو علاقہ ہمارا نہیں ہے یہ تو عوام ہمارا نہیں ہے اس کو تو پاکستان کی عوام بھی انشاءاللہ تعالی رد کریں گے انشاءاللہ تعالی تو دوسری طرف ہمارے وہ دوست ہے یاد ہے نا ہمارے دوست وہ بھی لڑ رہے ہیں ان کا حق ہے مگر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ طریقے انصاف کو نکل کر کے الیکشنز لڑ سکتے ہیں تو پاکستان کے عوام فیبری ایتھ کو ان کو بھرپور جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی فیبری ایتھ کو پاکستان مہنگائی لیگ کو ہم ہروائیں گے تیر کو جتوائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی اگر ساتھ ہے تو ہم قائد عوام کی پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے اگر آپ کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم شہید محترمہ انشاءاللہ تعالی جی آلہ بھی وزیرِ عظم جی آلہ بھی وزیرِ عالی اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا نامکمل مشن ہے جو ہمارے شہیدوں کا نامکمل مشن ہے وہ انشاءاللہ میں اور آپ مل کے مکمل کریں گے ہم یہ ہم یہ جو پرانا روایتی سیاست ہے جو پرانا سیاستدان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اس بار پاکستان کے عوام اس روایتی سیاست کو رد کریں گے ان سیاستدانوں کو رد کریں گے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو رد کر کے تیر کو جتوائیں گے عوامی راج قائم کریں گے اور ہم مل کے حکومت کریں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر دیوالی مبارک جیے بھٹو